وہ آدمی جسے پولیس کلر کے نام سے چار شیٹ کر چکی ہے جس نے تین تین قتل کر کے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی ہے وہ مجھے صافتہ کیس لیڈر کی بات کر رہا ہے تین نہیں چار چار خون کی ہے میں نے لگتا ہے شام کا اخبار آپ نے پڑا نہیں پولیس نے میرے نام کے ساتھ خونی جوڑ دیا ہے مگر میں خونی تب ہی مانا جاؤں گا جب عدالت مجھے خونی قرار دے گی اور خرانہ صاحب آپ جیسے قابل وکیل کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو عدالت سے بچانا چھٹکیوں کا کھیل ہے مستر رشال آگنوٹر میں عدالت میں انصاف کے لیے لڑتا ہوں تم جیسے خونیوں کی بیروی کرنے کے لیے تعلیم نہیں لیا ہے میں نے حالا جو بھی رہا ہو خون کیا ہے تم نے گناہ ہوا ہے کوئی گناہ نہیں ہوا مجھ سے مجھ سے جو ہوا اسے گناہ مت بولیے کیونکہ وہ ضروری تھا اس شہر کے لیے اس شہر کے سکون کے لیے ان چار لوگوں کی پہچان مٹا کر میں نے ایک نیک کام کیا ہے مستر قرانہ اور اس کے لیے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا نہ ہی پولیس سے بھاگتے ہوئے چیرا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں میں کتنے گنگاروں کو چھڑھایا آپ نے اور ان کو چھڑھانے کے لیے کتنی قیمت لیا آپ نے سب جانتا ہوں اب خود کو ننگا کرنے میں زیادہ وقت مندلو قرانہ ساپ ساپ بتاؤ کہ کیا رقم چاہیے پانچ کروڑ دس کروڑ شراب کیوں گے بھائی شراب نہیں پیتا مستر ویشال تم نے اپنے کیس کیلئے جو قیمت لگائی ہے اس سے مجھے اتراز نہیں ہے مگر ایک بات میں بھی جاننا چاہتا ہوں جس آدمی کے پیچھے پولیس لگی ہے جو پناہ کے لیے شہر کا ایک کونہ تلاش رہا ہے وہ دس کروڑ کا انتظام کہاں سے کر پائے گا قرانہ صاحب اگر میں بدنام ہوا ہوں تو تھوڑا سا نام بھی کمائیا ہے پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تم ہمپا کمیٹمنٹ پورا کرو اور پولیس کو سرینڈر کرو